یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی رضا چلے یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین مدری چینل کا سلسلہ زینی آزمائش لے کر اور اس کا فائنل لے کر آج گجرانوالا میں موجود ہیں آج انشاءاللہ ایک خوش خبری یہ ہے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے زینی آزمائش کے سیزن فورٹین کے فائنل کے لیے اپنا خاص پیغام بھی بھیجا ہے تو انشاءاللہ وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہوگی اور ان کا وہ خاص جو پیغام ہے جو آج فائنل کے لیے ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے وہ بھی ہم نے سننا ہے بہت کچھ آپ کے لیے اس سلسلے میں موجود ہوگا آج دو ٹیمیں فائنل تک پہنچ گئی ہیں بڑا طویل سفر کیا ہے انہوں نے ملتان اور سرگودا کی ٹیمیں دورو ٹیموں سے گزارش کروں گا منچ پر تشریف لائیں پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں میری رائٹ سائٹ پر سرگودا کی ٹیم ہے میرے لیفٹ سائٹ پر ملتان کی ٹیم ہے کمال کی میں ہے ناظرین یہ بڑا طویل سفر ہے پاکستان میں تقریباً تیس شہروں کا سفر کیا گیا پاکستان کی چوبیس ٹیمیں سیلیکٹ کی گئیں سیونٹی ٹو اسلامی بھائی اس پروگرام کے لیے سیلیکٹ ہوئے کمال کے اسلامی بھائی تھے یہ سفر چلتا رہا پہلے راؤنڈ کے مقابلے ہوئے پھر نوک آؤٹ راؤنڈ شروع ہوا پری کوارٹر فائنل کوارٹر فائنل سیمی فائنل اور اب ان تمام طلبہ میں تمام مراحل کو تیہ کر کے ملتان اور سرگودا کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ سٹیج پر موجود ہیں مجھے بڑی امید ہے کہ آج کا مقابلہ ہمارے علم دین میں بہت اضافہ بھی کرے گا اور کمال کی ہمیں یوں سمجھئے کہ ذہانت اور ان کی بریلینسی ہمیں دیکھنے کو ملے گی میں دونوں ٹیبو کا تعریف لینے سے پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں سیمی فائنل جو دوسرا ہوا تھا آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا مناظر ہوئے جی ذہنی آزبائش کا دوسرا سیمی فائنل لے کر ہم حاضر ہو گئے ہیں اور آج ہم موجود ہیں شاہینوں کے شہر سرگودا میں آنکھ پھڑکنے سے اچھا یا برا شگون لینا کیسا ہے اچھی چیز سے اچھا شگون لینا چاہیے کسی اچھی چیز سے برا شگون لینا منع ہے کہ آنکھ پھڑکنے پر یہ شگون لینا کہ کوئی مسئبت آنے والی ہے یہ ناجائز ہے جواب درست دے دیا ہے چھے نمبر کا فرق رہ گیا ہے ناظرین اب باری سوال کی ہے حضور علیہ السلام صرف ایک لفظ پر حافظ آباد والوں نے بیل بجادی ہے صرف نبی پاک کا نام ہے سوال تو بہت سارے ہو سکتے ہیں کیسے سوال بتائیں گے کیسے جواب بتائیں گے لفظ حضور علیہ السلام صرف سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کس حصے کا گوشت تناول فرمانا پسند فرماتے تھے اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دست کا گوشت کھانا پسند فرماتے تھے کیونکہ اس میں یہ لذیذ ہوتا ہے اور اس میں ریش یعنی داگے نہیں ہوتے بات تو بڑی اچھی ہے مگر سوال یہ نہیں تھا آخری شیر ہے اور میں نے اس کی دوسری لائن پڑھنی ہے تاروں کی بیل بجائی ہے حافظ آباد والوں نے منزل کڑی ہے شانے تبسم کرم کریں نور کی تڑکے تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں تاروں کی چھاؤں نور کے تڑکے سفر کریں جواب درست دے دیا ہے ناظرین بہت شاندار مقابلہ ہوا مگر دو نمبر سے سرگودہ والے مقابلہ جید گئے ہیں جناب سرگودہ کی ٹیم کیسے فائنل تک پہنچی کچھ سیمی فائنل کے ہم نے مناظر دیکھے ہیں وقت ہوا ہے سرگودہ کے اسلامی بھائیوں کا تاروں فاصل کرنے کا اپنا نام بتائیں گے اور اپنی مصروفیات بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد زاہد اتاری والد محمد نواز اتاری جامعہ تل مدینہ چنے اوٹ سے تھرڈ ایر کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رمضان سے علمی ہے اور میں مرکزی جامعہ تل مدینہ فیزان مدینہ علی ٹا سیمت ایر کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکزی جامعہ تل محمد عثمان ہے اور میں جامعہ تل مدینہ فیزان مدینہ بکر میں فورت ایر کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ سرگودہ کی ٹیم بہت ساری کمال کی ٹیموں کو پیچھے رکھے آگے بڑھتے بڑھتے فائنل میں پہنچی آپ ملتان کے اسلامی کا تعریف لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرنا محمد افضل تاری بن سجاد حسین ہے اور میرا تعلق زلہ لیہ کے قریبی شہر پیر جگ شریف سے ہے اور میں جامعہ تل مدینہ لیہ کے درجہ پانچ ماں کا طالب علم ہوں اور الحمدللہ اسی کے ساتھ شعبہ روحان علاج کے تحت بستہ ذمہ دار بھی ہوں اور لیہ سیٹی کے شعبہ اصلاح عمال کا ذمہ دار بھی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی حسن التاری ہے والد صاحب کا نام عباس علی ہے میں موڈل جامعہ تل مدینہ اشاعت الاسلام ملتان میں ففت یار کا طالب علم ہوں اور اس کے ساتھ سا یونیورفٹی کی طرف سے بیس اردو بھی کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام مدسر خلیل التاری بن حافظ خلیل آمد التاری ہے میرا تعلق زلہ بکھر کے علاقے دربولہ سے ہے اور برکزی جامعہ دلہ بکھر میں ففت یار کا سٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کا تعرف بھی ہوا ناظرین آئیے بتاتے ہیں آپ کو آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹ پر مشتمل ہے ان نور ہے عشق کے بول ایک نیا سیگمنٹ آج فائنل کے لیے ہم نے شامل کیا ہے اجائے باتِ قرآن فیضانِ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی بڑی کمال کی ہستی ہیں ان کا فیضان ہم سب پر جاری ہے یہاں قریبی گجرات شہر میں ان کا مزار شریف بھی ہے اس لیے ہم نے ان کے سیگمنٹ کو شامل کیا درست کیجئے فکہی پہلیاں مکمل کیجئے یہ مقدس مقام کونسا ہے اور آخری سیگمنٹ جو عموماً فیصلہ کرتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے اب اپنے پرگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے جناب پانچ پانچ سوال ہیں زینی آزمائی سیزن فورٹین کے فائنل کا پہلا سوال کریں گے سرگودا کی ٹیم سے کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ بہتر ہے کہ دوبارہ کر لیا جائے جی جھوٹ بولنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے بہتر تو یہ ہے کہ جھوٹی نہ بولا جائے جواب درست دے دیا ہے اچھا اب سوال یہ ہے ہمارے ملتان والوں سے بعض اوقات کان بجنے لگتے ہیں یہ کس چیز کی نشانی ہے فیل ہوتا ہے آواز آرہی ہوتی ہے بہت خوبصورت جواب ہے یقین کریں اس کا بڑا ایمان افروز جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے کان بجنے لگتے ہیں یہ کان اس وجہ سے بجتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھتے تو اس وجہ سے بجتے ہیں قبر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھتے تو اس وجہ سے کان بجتے ہیں جب امتی درود بجتے تو اس وجہ سے کان بجتے ہیں نہیں تین بار آپ نے کوشش کی مگر آپ تینوں باری میں صحیح جواب نہیں دے سکے ایکچلی آلہ حضرت امام علیہ السلام بڑی نرالی بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام قبر میں امتی امتی کہہ کر اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں تو کبھی اگر امتی کو فیل ہونا کہ اس کے کان بج رہے ہیں تو فوراں درود پڑھ لیا کرے کہ اس وقت درود پڑھنا مستحب ہے کہ وہی آواز ہے جو تمہاری روح سے ٹکرائی ہے آئے آئے میرے آقا کی شان تو دیکھو وہ قبر میں بھی ہمیں یاد فرما رہے ہیں تو جناب یہ غلطی ہو گئی ہے دو نمبر ان کو نہیں ملیں گے اب باری سرگودہ والوں سے ہے کھانے کو عیب لگانا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کو عیب نہ لگانا چاہیے کہ ملکہ پھیکا ہے تیکھا ہے نمک کم ہے یہ عیب نہ اشارت کرنے چاہیے اور نہ زبان سے ملکہ ایسا مونہ بنائے جائے کہ جسے کھانے کو تیکھا یا پھیکا ہونا ثابت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرماتے اور نہ ہوتا تو ہاتھ نہ لگاتے کیا بات ہے میرے آقا کی آقا علیہ السلام کو کھانا پسند ہوتا تناول فرماتے ورنہ ہاتھ روک لیتے شکوہ نہیں کرنا چاہیے عیب نہیں لگانا چاہیے یہ تمام ہم سب کو بھی سیکھنا ہے بچوں کو بھی سیکھنا ہے جو اپنے گھر میں بھی بہت زیادہ اس انداز سے نخرے کر رہے ہوتے ہیں کسی کیا مہمان بنے تب بھی یہ نہیں کرنا چاہیے جواب درست دے دیا ہے ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے کن اعمال کو جنت میں لے جانے والے اعمال قرار دیا جنت میں لے جانے والے اعمال کن اعمال کو نبی پاک نے قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب عز و جل کی عبادت ایسے کرو کہ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور صلح رحمی کرو میرے آقا فرماتے ہیں پیارے آقا سے ایک صحابی نے سوال کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو گویا یہ جنت میں لے جانے والے آمال ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جواب درست دے دیا ہے خلطان والوں نے بھی جناب نمبر آسل کیے اب باری ہے ہمارے سرگودہ والوں کی حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ تلالے غافل لوگوں کو کیا نصیحت فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ تلالے غافل لوگوں کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ نہاروکا یا مغرور صحمن وغفلت ولیلوکا نوم وردہ لکلازم وتتعب فیما صوف تکرہ غبہ کذالکا فی الدنیا تعیش البہائم اس شیر کا ترجمہ یہ ہے کہ نہاروکا یا مغرور صحمن وغفلت کہ اے دھوکھے میں مبتلا شخص تیرا دن خطاؤں اور غفلتوں میں گزر رہا ہے اور جبکہ رات سوتے ہوئے وہ تیری ہلاکت یقینی ہے اور پھر فرمایا وتتعب فیما صوف تکرہ غبہ کہ توں اپنی خواہشات اس کے اندر ایسے ڈوبا پڑا ہے کہ جس کا انجام تجھے وہ بہت آخر میں نقصان دے دے گا کذالکا فی الدنیا تعیش البہائم اور تو دنیا میں ایسے رہ رہا ہے جیسے وہ چپائے زندگی بسر کرتے ہیں جانور جیسی زندگی گزارنا صرف اپنی خواہشات کے بارے میں سوچنا کھانا پینا اور اس کے بعد رنگینیوں میں مصروف رہنا تو پھر جانور اور انسان میں کیا فرق ہے کیا خوبصورت نصیحت کی ہے اللہ کرے دنیا میں رہ کر آخرت کی ہم تیاری کرنے والے بن جائیں جواب بالکل درست دے دیا ہے اللہ پاک کے فیصلے پر رضا مند رہنے کی کیا فضیرت ہے بہت پرابلم ہے ناظرین آج ہمارے معاشرے میں لوگ اللہ کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے رضا بند نہیں ہوتے شکوے کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں رب کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کیا فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بے شک تم میرے فیصلے پر رضا مندی سے بڑھ کر کسی ذریعے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے تکبر کر کے اپنے عمال کو برباد نہ کرو اے موسیٰ تم لوگوں سے فرما دو اے موسیٰ تم لوگوں سے فرما دو کہ تکبر کر کے اپنے عمال کو برباد دنیا داروں کو خوش کر کے اے موسیٰ لوگوں سے فرما دو کہ تم پہلال آپ نے جواب تو اوپر درست دے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذاتہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی بے شک تم میرے فیصلے پر رضا مندی سے بڑھ کر کسی اور شہ سے میرا قرب نہیں پا سکتے اور تکبر سے بڑھ کر تمہارا کوئی عمل تمہاری نیکیوں کو برباد کرنے والا نہیں اے موسیٰ تم لوگوں سے فرما دو دنیا داروں کے سامنے آجزی نہ کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور ان کی دنیا کی خاطر دین کو ہلکا نہ کرنا ورنہ میں تم پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دوں گا اللہ کرے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں جواب درست دے دیا ہے اب جاندرین وہ سوالات ہیں جو ان کے سلیبس میں نہیں ہیں ان کے پاس صرف اپشن ہوں گے یا تو اپشن سے جواب دیں گے یا گجران والا اسٹیڈیم میں آئے ہوئے ان ہزاروں عاشقان رسول میں سے کسی ایک سے یہ جواب میں مدد بھی لے سکتے ہیں سوال ہے سرگودہ والوں سے روزے کب فرض ہوئے دو ہجری ایک ہجری یا تین ہجری آپ اپشن میں کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں اپشن دوبارہ بتانا دو ہجری ایک ہجری یا تین ہجری دو ہجری دو ہجری آپ کہہ رہے ہیں اتنے سارے سلائم بائی تھے کسی کو پتا ہے کہ کیا تھا کوئی جواب دے سکتا ہے ہاتھ اٹھائیں اتنے سارے جواب دینے کے لئے تیار تھے آپ کسی کی مدد لے دیتے تو آپ کو شاید دو نمبر مل جاتے لیکن ابھی بھی دو نمبر آپ کو مل گئے ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے اب باری ہے جناب بلتان والوں کی سر مبارک کٹ جانے کے باوجود کون سے نبی علیہ السلام حق بیان کرتے رہے تین اپشن ہے حضرت ذلکفل علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سر مبارک کٹ جانے کے باوجود آپ کے سر انور سے آپ حق بیان کرتے رہے حضرت ذلکفل حضرت یحییٰ حضرت شیس علیہ السلام چاہیں تو آپ بھی مدد لے سکتے ہیں کوئی ہے جس پہ جواب معلوم ہو کافی ڈیفکلٹ ہے ویسے جی مدد کی طرف جائیں گے کوئی ہاتھ اٹھائیں جن کو ثواب آتا ہو حضرت ایہا علیہ السلام پڑھائے کہیں یا کیسے کہہ دیا پڑھائے آپ نے چلیں کبھی کبھی ٹھیک پڑھ لیتا ہے انسان یاد بھی ٹھیک رہتا ہے جواب درست دے دیا ہے اب باری پھر سرگودہ والوں کی ہے حضرت ایہا علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی بارہ سو سال پندرہ سو سال یا ایک ہزار سال حضرت ایہا علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی بارہ سو سال پندرہ سو سال یا ایک ہزار سال آپ مدد لے سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن موجود ہے جائیں تو خود بھی جواب دے سکتے ہیں مدد لیں گے اور کس سے لیں گے یہ سب سے پہلے سنمبر یاد کھڑا ہے سب سے پہلے چلیں بھائی دیکھیں مدد صحیح کرتے ہیں یا اللہ اکبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی آپ نے کہیں پڑا ہے آپ بھی ایسے ہی اپنی طرف سے پڑا ہے بھائی جناب کیا کریں گے جائیں گے ان کے ساتھ اور دیکھیں فائنل ہے پھر جناب انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے ہزار سال عمر تھی جواب درست دے دیا ہے انہیں توفہ پیش کریں جناب بڑی اچھی مدد کی اور ٹائم لی مدد کی بلتان والوں کی باری ہے وہ کون سے بیزمان ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام یا حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام یا بات ہے ابو الانبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے جواب بالکل درست دیا ہے یا بات ہے جناب ملتان اور سرگودا کی تیاری زبردست ہے ہم چلیں گے اب یہاں گجرہ والا اسٹیڈیم میں موجود عاشقان رسول کی طرف آپ سے سوال ہوں گے جواب ہوں گے دیکھیں کون سوال کا جواب دیتا ہے اور توفے لیتا ہے جی کون کو جواب دے گا ماشاءاللہ پہی جان پہلے سوال تو سر لو پہلے ہاتھ اٹھا دیا تو سی یہ بتائیے کہ وہ کون سی خاتون ہے جب وہ پل سرات سے گزریں گی تو اہلِ محشر کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں ہائے 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 کیا بات ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ محمد ندیم آتاری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا جواب بلکل درست ہے اور ان کو فیضان رجب تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ ایک اور سوال اب تھوڑا سا مشکل یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی گئی تھی وہ دیوار کس نے بنائی تھی حضرت ذلقرنین جی ہاں حضرت ذلقرنین رضی اللہ تعالیٰ ان کا جواب سب مل کے کہیں گے ان کا جواب بلکل درست ہے درست ہے ان کو بھی فیضان رجب تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ چلیں گجرہ والا میں بڑی تعداد بھی اس لائیں بھائی آئیں ایک سوال اور کریں اور میں چاہتا ہوں بچوں سے بھی سوال کر لیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں تو کوئی ایسا سوال کریں کہ بچے بچیاں جو ہیں ان میں سے کوئی جواب آ جا اور ان کو توفہ مل جائے چلیں جی بچوں تیار ہیں تیار چلیں بچے بھی تیار ہیں ہم اچھا بچوں یہ بتائیے کہ عمرہ کہاں کیا جاتا ہے کون سے شہر میں کیا جاتا ہے چلیں جنا جی عمرہ کون سے شہر میں کیا جاتا ہے پہلے نام بھی بتائیں گے چلیں جلدی جلدی کر لیں تفیق بھائی کان پھز گئے ہیں محمد مشتفہ تاریخ مکہم کرما میں عمرہ کیا جاتا ہے جی ہاں ان کا جواب درست ہے درست ہے ماشاءاللہ ان کو تبرکات مدینہ تفیق میں دی جائیں گے چلیں ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ سکور بوٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے جرح آپ دس نمبر ہیں سرگودہ کے آٹھ نمبر ہیں ملتان والوں کے اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول موسیقی 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 تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جواب درست دے دیا ہے تیرا کت تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے تیرا کت تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چماں نہیں جواب درست دے دیا ہے اسرہ میں گزرے جس دم بیڑے میں قدسیوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرہ میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیئے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیئے تھے جواب درست دے دیا ہے اسرہ میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے اسرہ میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیئے تھے درد سر ہو یا بخار آئے ترپ جاتا ہوں درد سر ہو یا بخار آئے ترپ جاتا ہوں میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یارب میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یارب جواب درست دے دیا ہے درد سر ہو یا بخار آئے ترپ جاتا ہوں میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یارب مد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے پکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کی در کریں پکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کی در کریں جواب درست دے دیا ہے پکڑوں سے تو یہاں کے پلے رخ کی در کریں رسکِ خدا خوایا کیا فرمانِ حق ٹالا کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جواب درست دے دیا ہے اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے آپ سے شیر مجھے سننا ہے جو یہاں اسلامی بھائی ہیں جی امیر علیہ السلامت کا بہت پیارا شیر ہے امیر علیہ السلامت کے سارے اشار بہت پیارے ہیں ایک شیر بہت خوبصورت ہے رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو جی رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو تو کون اس کا مصر آقلا بتائے گا گجرہ والوں کا ذوق تو ہر طرح سے مشہور ہے اسے آپ دیکھیں شیری ذوق ان کا کیسا ہے باقی تو بہت سارے ذوق مشہور ہیں ابھی تک ایک ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا یہ شیر آسان نہیں ہے نا تب پڑھا نہیں جاتا چلیں چلیں آسان کر دیتا ہوں آسان شیر کر دیتے ہیں اور عالی حضرت امام اہل سنت کا بڑا مشہور کلام ہے اس کلام کا شیر پڑھ لیتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا دیکھیں کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے جی نام بتائیں گے اپنا کہاں سے آئے محمد حسنی نظیر جامعہ دل مصطفیٰ سے آئے ہوں آرے واہ ماشاءاللہ فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے فرش پہ طرفہ ہے نور کا نہیں حضرت آپ کو شیر پڑھ لیتے ہیں ہو جاتا ہے بعض اوقات مائیک سامنے آ کر بھول جاتا ہے انسان جی وہ اس لائم بیٹھ سنائیں گے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے خسروہ اڑتا ہے عرش پہ پھڑے رہا تیرا خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھڑے رہا تیرا جواب درست دے دیا ہے ان کو مہنامہ فیضان مدینہ کی انول سبسکرپشن دی جا رہی ہے یعنی بارہ ماہ ان کے گھر دکان میں مہنامہ فیضان مدینہ آئے گا دعوت اسلامی کا شہرہ افاق منتھلی میکزین ہے پچیس سو روپے دیں گے پورے سال ہر ماہ یہ مہنامہ فیضان مدینہ آپ کی گھر آتا رہے گا یہاں مکتب موجود ہے وہاں پہ ریجسٹریشن کروا لیں واہ بھائی واہ فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا اولو کیا جانے اسی کلام کا اسی کلام کا مشہور زمانہ شعر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب جناب جب اس طرف آتے ہیں جانا پر یہ فرشی نشست ہے جی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب جی اسلام علیکم مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے کہ حبیب یعنی محبب میں ہے نہیں تیرا میرا یعنی محبوب محبب میں نہیں میرا تیرا چلیں جواب درست مال لیتے ہیں توفہ دے دیں جی جواب درست مال لیتے ہیں ان کو بھی محنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ سپسیشن پیش کی جاتی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک دے محبب میں ہے نہیں میرا محبب میں ہے نہیں میرا دیکھاتے ہیں ہمارا اس کوڑے میں کیا بتا رہا ہے جناب بیس نمبر ہے سرگودہ اٹھارہ نمبر ہیں مولتان والوں کے اب چلتے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اجائی باتِ قرآن جناب بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے قرآن پاک سبحان اللہ اللہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے بہت کچھ رموز ہیں بڑے اثرار ہیں بڑے ونڈرز ہیں قرآن میں آج کچھ اجائبات اور کچھ حیرتناک چیزیں اور خوشگوار چیزیں قرآن پاک کے بارے میں آپ جانیں گے قرآن پاک کی وہ کونسی آیت ہے جس میں مہینوں کی تعداد کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باردس سورة توبہ آیت نمبر چھتیس میں ہے اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ سْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتٌ حِرْمٌ ترجمہِ قَذُّ الْعِرْفَان اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو اللہ تبارک و تعالی کے مہینوں کی گنتی ہیں وہ بارہ مہینے ہیں اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان میں سے جو چار مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں شار مہینے حرمت والے ہیں جواب درست دے دیا ہے قرآن پاک کی وہ کونسی صورت ہے جو دو بار نازل ہوئی قرآن پاک کی وہ صورت جو دو بار نازل ہوئی وہ صورت فاتحہ ہے صورت فاتحہ دو بار نازل ہوئی جواب بالکل درست دے دیا ہے قرآن پاک کی وہ کونسی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے کیا بات ہے وہ کونسی آیت ہے وہ کونسی صورت ہے جو پوری سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے کیا مدنی چنل کے ناظرین آپ جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ آٹھائی سورہ مجادلہ سورہ مجادلہ سبحان اللہ ہر آیت میں لفظ اللہ موجود جواب درست دے دیا ہے جواب درست دیا ہے وہ کونسی سورت ہے جو ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کے نام پر ہے دوسرا مائک ذرا دیکھیں جی بولیں دوبارہ بولیں پارہ ستارہ سورہ حج سیونٹین پارے میں سورہ حج موجود ہے جواب درست دے دیا ہے کلمہ طیبہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے کلمہ طیبہ قرآن پاک میں کہاں موجود ہے آئیے سنیے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ قرآن پاک میں ایک ساتھ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ دو مختلف مقامات پر ہے سورہ محمد آیت نمبر انیس میں ہے لا الہ الا اللہ اور سورہ فتح کی آخری آیت کی ابتدا میں ہے محمد الرسول اللہ کیا بات ہے دو حصوں میں ہے لا الہ الا اللہ سورہ محمد کی آیت نمبر انیس میں ہے اور محمد الرسول اللہ سورہ فتح کی پارہ چھپیس سورہ فتح کی آخری آیت کی ابتدا میں ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے وہ کونسی صورت ہے جس کی ہر آیت میں دس حروف ہیں کیا بات ہے قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر دس حروف ہیں وہ کونسی صورت ہے کیا بات ہے سورہ کوسر جواب بلکل درست دے دیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی اور اسے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ناظری اب ہم ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ کیا کرتے ہیں ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی صحبان رضا بھائی کو بلائیں گے تشریف لائیں اور ہماری کچھ تربیت فرمائیں جی پروگرام ہے ذہنی اجمائی سیزن فورٹین اور سیگمنٹ ہے سائنس سے بھی آگے آج فائنل میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کے لئے رمضان ماہ رمضان اللہ پاک کا مہمان رحمتوں اور برکتوں کی کان رمضان المبارک ویسے تو ایک پورا سسٹم ہے نیکیوں کا لیکن اس میں سب سے اہم ترین ایکٹیویٹی وہ روزہ ہے اور یہ ایسی ڈائنامک عبادت ہے کہ تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے اور پھر میڈیکل سائنس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے بھوکا رہنا ہر دور میں اس کو بیسٹ فارم آف میڈیسن یعنی بہترین علاج قرار دیا گیا اور آج کے اس جدید ٹکنالوجی کے دور میں جب نفسیاتی امراض یعنی سائیکولوجیکل ڈیزیزز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ وہ بکھریوی سوچے ہیں رینڈم ڈسٹربنگ تھوٹس روزہ توجہ کو فوکس کو سٹ کر دیتا ہے دیکھئے روزہ دار کے سامنے کھانا ہے پانی ہے وہ خرید بھی سکتا ہے بیمار بھی نہیں ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا کیا وہ کھانا کھالے گا نہیں وہ اعلان کرتا ہے کہ اے مالک میں نے تیری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ جو کہتے ہیں کہ اثر کے وقت کھانے کا انتظار ہوتا ہے در حقیقت اللہ کے حکم کا انتظار ہوتا ہے کیسی شاندار عبادت ہے کہ فوکس اور توجہ پورے دن وہ اللہ کی رضا کی طرف ہے دیکھئے کھانے کا حضم ہونا یہ ایک اہم ترین کام ہے جو انسان کا جسم کرتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کھانے کے بعد غنودگی سے آتی ہے انسان چاہتا ہے تھوڑا بیٹھ جائے آرام سے در حقیقت خون کا بہاوہ پیٹ کی طرف ہوتا ہے مشینیں چل رہی ہوتی ہیں جسم مصروف ہوتا ہے لیکن روزے میں تو کھانا ہی نہیں کھایا تو جسم کو ریسٹ مل گیا اور دیگر کاموں کی طرف توجہ چلی گئی ڈی ٹاکسیفیکیشن لائزو سوم ری سائیکل یہ جیپنیس سائنٹیس کی ایک ریسرچ ہے اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ روزہ رکھنے سے جسم میں موجود زہریلے مادے وہ فائدہ مند چیزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں واقعی روزہ ایسی زبردست عبادت ہے تو ذہن بنا لیجئے پورے مہینے میں دیکھیں روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے میں احتیاط اور برداشت کے ساتھ گزاروں گا سہری میں اور افطار میں کم کھانا کھاؤں گا اور اب انگنت فائد ہیں جو ہزاروں تحقیقات میں بیان کیے گئے سب سے آسان اور یقینی حل ہے یہ جسم کی چربی کو کم کرنے کا شوگر بلڈ پریشر پر بہترین چیک ہے جسم کے ایک ایک آرگن کو یہ فریش کر دیتا ہے اور نظم و ضبط گول سیٹنگ وقت کی پابندی کیا نہیں سکھاتا یہ رمضان تو یہ ایک ماہ برکت والا یہ ایک ماہ پورے سال کا ٹریک بلکل سیدھا کر دیتا ہے دیکھئے انسان کی زندگی میں دو اہم ترین کام ہیں ایک ہے سونا اور ایک ہے کھانا اور روزہ ان دونوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے اس لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے جی ماشاءاللہ ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے اور اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان صحت و آفیت کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ اس بہینے میں ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے پوری تراوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے دیکھتے ہیں ناظرین ہمارا سکور بورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی تناب چھپیس نمبر ہیں سرگودہ والوں کے ڈبل بارہ چھپیس نمبر ہیں ملتان والوں کے سیگمنٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہے فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی سرگودہ والوں سوال کریں گے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کی ولادت با سعادت بروز جمعیرات چار جمادی الاولہ سن تیرہ سو چودہ سن حجری با مطابق یکم مارس سن اٹھارہ سو چورانوے سن عیسوی میں بدائیوں یوپی ہند میں ہوئی چار جمادی الاولہ تیرہ سو چودہ سن حجری بروز جمعیرات آپ کی ولادت ہوئی جواب بلکل درست دیا ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نماز با جماعت کا کتنا احتمام فرمایا کرتے تھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی ہے گویا نماز با جماعت کے عاشق تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو چالیس سے پچاس سال سے دیکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی کبھی تکبیر اولہ فوت نہیں ہوئی اللہ چالیس پچاس سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی تکبیر اولہ فوت نہیں ہوئی کیا کمال کی ہستی اللہ ان کے صدقے ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دے جواب بلکل درست دے دیا ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کو خواب میں سرکار دعالم علیہ السلام نے کیا توفہ عطا فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی عمر مبارک پوری ہو چکی ہے تو میں نے ایز کی یار رسول اللہ کہ مجھے اتنی مودت نہیں دی جائے گی کہ میں اس آیت تو حضور علیہ السلام کے صدقے مجھے تین ماہ کی بارگاہ سے زندگی ملی تین ماہ کی زندگی اللہ تعالی کی بارگاہ سے عطا ہوئی نبی پاک سے عرض کی سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کا وسال کب ہوا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کا وسال پر ملال تین نمزار مبارک تیرہ سو اکان وجری بمطابق چوبیس اکتوبر انیس سو اکتر ایسی کا ہوا دراب اتبار کا دن تھا تین رمضان مبارک تیرہ سو اکانوے سنہ حجری کو ہوا اللہ کریم تربتے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے ماشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے صرف دو نمبر کا فرق ہے مقابلہ کبھی بھی کہیں جا سکتا ہے ناظرین زینی آزمائش کے فائنل میں آپ کو ایک اور توفہ دینا تھا جس کا پہلے کچھ اعلان تو ہوا اب آئیے امیر علی سنت کی زبانی ایک خوبصورت توفے کا اعلان اور پھر وہ توفہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی برکتیں کیسے لٹی جا سکتی ہیں ہم کیسے اس کا نور حاصل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن چودہ فائنل کے موقع پر علم دین سیکھنے کے شائقین کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے ایک حسین توفہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر سننے میں ترجمہ کے ساتھ مکمل قرآن کریم کی تلاوت اور مفتی اہل سنت حضرت مفتی محمد قاسم صاحب اطوال اللہ عمرہ کی بہترین تفسیر سراط الجنان مدنی چینل کی کوششوں سے عقائد و آعمال کی اصلاح کرنے والی قرآن کریم سمجھنے میں دعاون کرنے والی تفسیر سراط الجنان کی مکمل آڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے جو کہ انشاء اللہ الكریم ذہنی آزمائش سیزن 14 فائنل کے موقع پر ریلیز کر دی جائے گی یہ آڈیو 128 گھنٹے 22 منٹ 12 سیکنڈ پر مشتمل ہے اس کو حدیتاً مکتبت المدینہ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس میں تعاون کیا اس کام کو سنجام دیا جو اس کو سنیں گے یا اللہ پاک ان سب کو فیضان قرآن سے مالہ مال فرما قرآن کریم کے صدقے ان کے ایمان پر استقامت کی مہر لگا دے اور اہلہ پاک انہیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا اللہم آمین بجاہ خاتم نبی جین صلوہ علیہ وسلم صلوہ علیہ حبیب صلوہ علیہ محمد ناظرین الحمدللہ یہ بہت بڑا توفہ ہے ہم سب کے لیے رمضان آنے والا ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے نہیں پڑھا اب سننے کا موقع مل رہا ہے اتنا وقت تو نکال لی دیئے 128 گھنٹے ہیں کم و بیش اگر کوئی روز کا ایک گھنٹہ دے دے اور یہ تفسیر قرآن سنے تو اگلے 128 دنوں کے اندر یعنی اگلے چار مہینوں کے بعد جو پچھلے چالیس سال میں شاید کام نہیں ہو سکا اگلے چار مہینوں میں پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ سن لیں گے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بوڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب بڑی تعداد میں آشکان رسول گجرہ مالا کے منی اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے بھی ہیں میری گزارش ہے آپ کھڑے کھڑے تھک جائیں گے آپ بیٹھ جائیں سکون سے ابھی تو انشاءاللہ محفل نات بھی ہونی ہے ابھی تو امیر علیہ سنت کا پیغام بھی سننا ہے سب بیٹھ جائیں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے درست کیجئے جناب بہت خوبصورت بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے بیل بجا کر نمبر آسل کرنے ہیں اگر صحیح جواب آتا ہے پہلے سرگودہ والے اپنی بیل چیک کر لیں جی اب ملتان والے چیک کر لیں ایک لفظ دکھایا جائے گا جس کی الفاظ آگے پیچھے ہوں گے اگر آپ پہچان گئے ہیں تو بیل بجائیں گے صحیح جواب پر بیل بجائیں گے تو دو نمبر مل جائیں گے غلطی کریں گے تو دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے جی جناب بیل تو بجا دی ہے سرگودہ والوں نے اب غور کر رہے ہیں بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں صحیح جواب پر دو نمبر غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا اللہ اکبر جی کچھ تو کہیے جنت کی خوشبو جنت کی خوشبو کیا یہ لفظ ٹھیک پہچانا ہے انہوں نے صرف دو تین سیکنڈ لے کر بیل بجا دی تھی بڑا ورڈ ہے انبلیویبل جواب بلکل درست دے دیا ہے سرگودہ والوں نے دو نمبر آسل کیے ہیں اب ایک اور لفظ ہے آپ بھی غور کریں کتنی دیر میں آپ پہچانتے ہیں کتنی دیر میں یہ پہچانتے ہیں یہ بتا دوں انہیں کوئی پہلے سلیمس نہیں دیا ہوا سڈن لیڈ کے سامنے یہ الفاظ آتے ہیں اور اس کو جناب یہ سیلیکٹ کر کر جواب دے دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں جناب مشکل ہے غور کر رہے ہیں حاضرین بھی غور کریں ناظرین بھی غور کریں it's not easy اب میں نے اشارہ دینا ہے دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی بیل بجا سکتے ہیں لیکن جواب آئے تو بیل بجائیے گا یہ کسی تاجر کی بات ہو رہی ہے کسی بزنس من کی بات ہو رہی ہے اللہ اکبر دونوں ٹیمیں لگتا ہے نہیں پہنچ پا رہی ہیں کوئی ہے جو ہمارے سٹیڈیم میں پہنچا ہو سالیں آپ کی طرف آتے ہیں پہلے دس سیکنڈ پورے ہو جائیں میں تو چاہتا ہوں دو نمبر کوئی لے لیں آج ماشاءاللہ ملتان میں اسلام بھی جمع ہو کے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کیونکہ ملتان کی ٹیم بھی ہے سرگودہ کی ٹیم بھی ہے جناب آپ ذرا یہاں ذرا دیکھیں بھائی شفیق بھائی دیکھیں کون پہنچتا ہے دونوں ٹیمیں نہیں پہنچ سکی ہیں آپ پہنچ گئے ہیں سرگودہ میں بھی اسلام بھائی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آج ہمارا پروگرام سرگودہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے جی امجد بٹ واک اینٹ سے آئے ہو آپ پر آن دیکھنے کے لیے اماندار تاجر نہیں اماندار تاجر تو نہیں ہے لیکن آپ قریب پہنچ گئے ہیں دوسرے بھائی دیکھیں یہ لفظ اماندار اماندار تاجر نہیں ہے مانا اماندار تاجر ضرور بننا چاہیے جی اسلام علیکم علیکم السلام دیانت دار تاجر جناب دیانت دار تاجر کمال یہ ہے دونوں ٹیمیں تقریباً پچاس سیکنڈ تک غور کرتی رہی نہیں پہنچ سکے یہ کون ہے بھائی بھائی ان کا نام تو پوچھیں لاہور سے آئے ہوں لاہور سے آئیں جناب ان کو تحفہ بھی دیں اور آپ تو ذہنی آزمائش بھی اگلی بار پارٹیسپیٹ کریں بھائی ماشاءاللہ اور ذرا رکنے شور آزربائی سے گزارش کروں گا ان کو بدری کافلے کی نیت بھی کروائیں اگلا ورڈ دکھائیں جناب بیل بجا دی ہے ملتان والوں نے بڑی ضرورت بھی ہے ان کو ملتان والوں کو آنسوں کا دریہ کیا یہ کتاب آنسوں کا دریہ ایک ٹائٹل ہے بلکل درست دے دیا ہے اب آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا دیکھنا یہ ہے کونسی ٹیم بیل بجا کر دو نمبر حاصل کرتی ہے سرگودہ دو نمبر سے آگے ہے جناب بیل پھر بجا دی ہے ملتان والوں نے صحیح جواب مقابلے کو برابر کر دے گا پل سرات کیا یہ لفظ پل سرات ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے انبیلیویبل ناظرین یہ مقابلہ برابر ہو گیا ہے دونوں ٹیمیں بتیس بتیس نمبر پر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی آزمائش کا فائنل کسی بھی طرف لگ سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے ہمیں اسکور بورٹ دکھائیے گا جناب دونوں ٹیمیں بتیس بتیس نمبر پر ہیں مقابلہ کسی طرف بھی لگ سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے اب یہ بہت مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مجھے کسی کا بودھ بندہ بھی نہیں ہے نہیں بندہ مجھے کسی کا بودھ میں بودھ نہیں بنتا ہوں کسی پہ نہ مجھے کسی کا بودھ بندہ ہے بودھ برداشت کر لیا تم لوگوں نے مجھے ہمیں بودھ نہیں برداشت کر سکتے ہیں میرا بھول گئے سب بھول گئے اس وقت کو جس وقت میں سب کا بودھ برداشت کرتا تھا آج کہتے ہیں بودھ برداشت نہیں ہوتا ہم سے اسلام علیکم اسلام علیکم بھول گئے بہت برداشت نہیں ہوتا بہت برداشت نہیں ہوتا میں اس وقت سب کے بہت برداشت کرتا تھا تب بوجھ برداشت نہیں ہوتا تھا اب کہتے ہیں بوجھ برداشت نہیں ہوتا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی کہتے ہیں بوجھ برداشت نہیں ہوتا حد ہوتی ہے ایک مٹ بابا جی آپ کو ہم نے ایک مائک دینا ہے انشاءاللہ آپ کی بات تھا کہ لوگوں تک پہنچے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں بوجھ برداشت نہیں ہوتا حد ہوتی ہے ایک بات کی اس وقت جس وقت سب کے بوجھ برداشت کرتا تھا اس وقت کسی نے نہیں بولا کہ آپ ہمارے بوجھ برداشت کرتے ہیں بھوک کے وقت کھانا دینا میرا فرض تھا دیا میں نے بوجھ محسوس نہیں کیا کیونکہ میرا فرض تھا انہوں نے بولا مجھے کپڑے چاہیے کپڑے دیئے انہوں نے بولا ہمیں بازان کا کھانا چاہیے ہم نے بازان کا کھانا دیا جس وقت انہوں نے جو ڈیمانٹ کی میں نے پوری کرنے کی کوشش کی لیکن اب میرا وقت آیا تو مجھے کہتے ہیں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے نہیں بننا مجھے کسی کا بوجھ نہیں مجھے کسی کا بوجھ بننا میں اپنا بوجھ خود برداشت کروں آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ بوجھ ہیں ایک دو تین چار کتنے دو گئی سارے سارے کہتے ہیں ہم آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اب مجھے کسی کا بوجھ برداشت کرنا بھی نہیں بس جیسے تحصیل میں اپنا گزارا خود کروں گا نہیں مجھے کسی کا سارا چاہیے اپنا بوجھ میں خود برداشت کروں گا بس آپ صرف ایک کام کرتے ہیں جی فرمائے کچھ پیسے دیتے ہیں کیا کریں گے پیسو کا پیسے دیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا پیسے دیتا ہوں آپ بھی نکالیں سب سے کیوں لے رہے میں دیتا ہوں آپ بھی دیں اپنے رکھے تھے آپ کے لیے پیسے جی جلدی کریں جی چلو بھائی آپ دے دو پیسے میرے پیسے پتا نہیں کہا چلگ ہے یہ لگے لگا یہ آگے 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 اس میں ڈال دیکھ اس میں ڈال دو بوری میں پیسے اس میں ڈال دیں کیا جمع کررہ ہیں اس میں پیسا کیوں بوری میں پیسے جبا کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جب تک پیسہ تھا تو تب تک میں کسی کا بوچ نہیں تھا اب پیسہ ختم ہو گیا میرے پاس تو سب کیلئے میں بوچ بن گیا اب مجھے پھر سے پیسہ کٹھا کرنا ہے اتنا پیسہ کٹھا کرنا ہے کہ سب کے سب رشتہ دار میرے رشتہ دار بن جائے وہ محبتیں جو پہلے مجھے دیتے تھے دوبارہ مجھے دیتے جو رسپیکٹ مجھے پہلے ملتی تھی میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے رسپیکٹ مجھے دوبارہ واپس میں سب مجھے بھی حصہ دے جس طرح پہلے دیتے تھے تو کیا آتا تھا آپ کے بچے آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں ان دنوں خوب خدمتیں کروائیں اب میری باری آئی تو اب میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں بچپن میں والد کا انتقال ہوا چھوٹے چھوٹے چھے بہن بھائی تھے پھٹے پہ چھوٹے چافیاں لگا لگا کر میں بیچ بیچ کر ان کو پال پوس کے بڑا کیا تعلیم دلائی ان کو پھر کاروبار شروع کی آگے یہاں تک کہ میں نے شیف بھائیوں کی اور دو بہنوں کی خادیاں تھی اور آگے پھر ان کی اولاد ہوئیں ان کی اولاد کو بھی میں نے پروان اپنی کوشش سے اپنی محنس سے کمائی کر کے کھڑایا اور ان کو پروان چڑھایا پھٹے پہ راکے ٹاسکیں بھی ایتا سکول کے گیٹ کے آگے لیکن وہ چند دنوں میں ختم کر دی اب میں اپنے حصے کی جادات بھی ان کو بانچ دی کہ تم دو تم دو کہ اپنا گزارہ کرو میرا عدنا مالک اب میرا وقت آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے پہ بوجھ بن گئے تب میں بوجھ نہیں تھا جب ایت کا دی ناچا تھا مجھے کہتے تھے بابا کپڑے چاہیے میں بنا کر دیتا میں ان کو بولتا بیٹا کون سو کپڑے چاہیے جس پہ ہات سکتے میں ان کو لے کر دیتا پہر کبھی مجھے یہ نہیں بولتا کوئی بابا تو بھی کپڑے بنا لے ایک دن کس نے بول دیا بابا دے جوتے ٹوٹے ہوئے جوتے نہیں لے 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 میں نے ان کو بتایا بھی پیشلی ایت پہ تو لیے تھے بس ان کی خوشنہ ان کے رمان پورے کرتا رہا لیکن میرے دل کے اندر کیا تھا سن کر ہرانگی ہوگی وہ دن جس ان پانی کے اندر نمک ڈال کے سرخ مرچ ڈال کے بیچ میں کچھی اور روٹی میں کھاتا تھا اور ان کے لیے جو بھی کھانے مانتے تھے میں آرڈر پہ ان کو لے کر دیتا نہیں بتاتا بیٹا میں نے ابھی سوڑی زر پہلے جو کھانا کھایا وہ کس طرح کا کھایا تھا ان کے آنکوں میں آنسوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن آج مجھے ضرورت پڑی ہے ان کے سہارے کی تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہم پر بوجھ بن گیا مجھے نہیں بوجھ بننا کسی پہ بس نہ دوب دیکھی نہ ذات دیکھی نہ برسات دیکھی نہ میرے گرمی دیکھی نہ میرے سردی دیکھی محنت مزوری کر کے ان کا پیٹ پالا تو اب آپ اس لیے پیسے جمع کر رہے ہیں کہ آپ پیسے جمع کر کے پھر عزت کمائیں گے بس مجھے عزت کمانی ہے اور یہ دیکھے گا آپ کہ جیسے میرے پاس پیسہ آئے گا پھر ایک وقت جیسا آئے گا سارے میرے پاس آئے گے پھر میں بہت سے نہیں بنوں گا پھر میں ان کے لیے بہت سے نہیں بنوں گا بس مجھے پیسے چاہیں لیکن پیسے مجھے تننے کیا ہے پہلے تو پیسے تھے وہ بھی تو یہ کھا گیا تھا ابھی حصت تو بن جائے گی لیکن یہ پیسے یہ تو ہتھر ہی رہ جائیں گے عمر اتنی ہو چکی کہ اب اور کس میں بانٹوں ہوں یہ پیسے میں یہ پیسے بھی نہیں چاہیے مجھے بس میں چاہتا ہوں کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں آپ بوجھ نہیں بنیں گے انشاءاللہ آپ کے بچوں سے آپ کے بھائیوں سے رابطہ کریں گے کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا مجھے یہ پیسے بھی نہیں چاہیے مجھے بھی نہیں چاہیے پیسے ارے بابا یہ لے تو جائے چلو آگے لے جائے میں نہیں بننا چاہتا بوجھ کسی پر میرے چاہتے ہیں 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 ناظرین بظاہر تو یہ ایک فرضی خاکا ہے مگر واقعی ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے بالخصوص ہمارے والد نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں ہمیں پال پوز کر بڑا کیا اپنی خواہشات کو مارا اور ہماری خواہشات کو پورا کیا مگر جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات کہتا ہے کہ بابا جی اب آپ ہماری پرائیویسی میں متاثر ہو رہے ہیں ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اولڈ ہاؤس میں ماباپ کو ڈالا جا رہا ہے آج ماباپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے آج ان محسنین کو جنہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلنا شکھایا جب ان کے ہاتھ پکڑنے کی باری آئی ہے تو لوگ ان ماباپ کو اور ان محسنین کو بھولتے جا رہے ہیں یہ ایک فرضی خواہکا ہے مگر میسیج ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ ہم پر بوجھ نہیں ہے انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا تھا اور اب باری ہماری آئی ہے تو خدمت سے جی نہ چرائیں سچی بات تو یہ ہے کہ نصیب جاگتا ہے ان کا کہ جن کو ماباپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے جن کے پیسے ماباپ پر خرچ ہوتے ہیں تو کبھی بھی انہیں بوجھ نہ سمجھنا بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں میں نے خود اپنی زندگی میں اس کو ایکشپیرینس کیا ہے کہ زندگی انہیں اس کا ایک سائیکل ہے ہم جب چار پانچ سال کے تھے تو ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے ہمارے لیے ایک واکر ہوتی تھی ٹرولی جس کو کہتے ہیں اس میں ماباپ چلاتے تھے پھر ہم چلنا سیکھ گئے دوڑنا سیکھ گئے جوان ہو گئے پھر بڑاپا آتا ہے اور ایک وقت آتا ہے ساٹھ پیسل سال کے بعد کہ بڑا آدمی پھر جا کے ویلچئر پہ آ جاتا ہے یعنی زندگی کا ایک سفر ایسا تھا کہ ہم چلنا سیکھ رہے تھے اور پھر اس کے بعد زندگی کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر چلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اب اگر ایسی سٹیج پہ ہمارے والدین یا بزرگ آ جائے نا تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں ان کی دعائیں لیں ان کا ہاتھ پکڑ کر جب چلنے کا موقع ملے میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ ایک بار مجھے موقع ملا تھا اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کا تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلاتے تھے آج مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو جب بھی یہ موقع ملے تو اس کو بوجھ نہ سمجھیں اللہ کرے کہ جو لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ماں باپ کا دل دخاتے ہیں ناظرین اب وقت ہوا ہے ہمارے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے ذہنی آزمائش کے اس فائنل پروگرام کے لیے جو گجرانوالا کے منی سٹیڈیم میں ہو رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں امیر علیہ السنت نے ہم سب کے لیے اور بالخصوص ٹیم والوں کے لیے ذہنی آزمائش کی اس پوری انتظامیہ کے لیے کیا پیغام پھیجا ہے ذہنی آزمائش فائنل کے دیئے پیغام نحمدہو و نسلی و نسلیمو علا خاتم النبی جین جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ وہاں کیا بات علم دین کی سگر مدینہ محمد علیہ وآلہ وسلم حفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینی چینل کے مقبول سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 14 کا آج فائنل ہے ذہنی آزمائش بڑے دلچسپ انداز میں علم دین کا نور پھیلاتا ہے بہت سے آشکان رسول اس میں لائف شریک ہوتے ہیں اور بے شمار سائیں بھائی اور سائیں بہنیں اور چھوٹے بچے اور بچیاں گھروں میں مدینی چینل پر اس سلسلے کو شوق سے دیکھتے اور علم دین کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں ان کے دنوں میں عشق رسول کی دولت اور صحابہ و اہلِ بیت اور علیاء اکرام کی محبت بڑھنے کے اسباب ہوتے ہیں میری معلومات کا مطابق ذہنی آزمائش سیزن 14 کے لئے پاکستان کے کموں پر تیس شہروں میں آڈیشن ہوئے پھر اندازہ تقریباً بہتر اسلامی بھائیوں پر مجتمع 24 ٹیمیں منتخب ہوئیں تیس مقابلوں کے بعد دو ٹیمیں فائنل میں پہنچی ان مقابلوں میں شامل ہونے والے سائن بھائیوں نے سیکڑوں سوالات کی تیاری کی ہوگی ان کی اور ذہنی آزمائش کو دیکھنے والوں کی معلومات میں کیسا اضافہ ہوا ہوگا سبحان اللہ ما شاء اللہ وہاں کیا بات ہے ذہنی آزمائش کی جو ٹیم آج ذہنی آزمائش کا فائنل جیتنے میں کامیاب ہوگی میری طرف سے اسے پیش کی مبارک بات میرے پیارے پیارے مدنی بیٹو اعمال کا دار امدہ نیتوں پر ہے اس نے نیت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ثواب بھی ملے دوسروں پر برطری جتانے اور اپنی واوا کروانے کی خارش نہیں ہونی چاہیے پھر یہ دنیا میں ملنے والی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی ابھی باقی ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے اخلاص اس کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ لازمی ہے مزید ایک ذہنی آزمائش یا کسی بھی اور اس طرح کے مقابلے میں آپ کو کامیابی ملے تو اسے اپنا کمال نہیں سمجھا کریں بلکہ اللہ پاک کا کرم تصور کریں اور ہونے والی خوشی کو کنٹرول میں رکھیں آپ کی طرف سے ہرگز ہرگز کوئی بھی ایسا انداز ظاہر نہ ہو یا اسے الفاظ موں سے ادا نہ ہو جن سے ہارنے والی ٹیم کی دل آزاری ہو ایسے موقع پر شماعتت کی تعریف کو پیشے نظر رکھنا چاہیے اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مسئیبت و بلہ کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماعتت کہتے ہیں شماعتت یہ باتینی بیماری ہے اور خطرنا بیماری ہے اور اس میں یہ وعید ہے کہ دوسرے کی اس طرح کی تکلیف دیکھ کر خوش ہونے والے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس سے وہ تکلیف دور ہو جائے اور آپ پر نہ آجائے ابھی آپ ذہین ہیں کسی کم ذہین پر اگر آپ دلازاری ہے اور یہ اس سے خوش ہوں گے خدا نہ خواستہ تو پھر یہ نہ ہو کہ کچھ کا کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو آفیت نصیب فرمایے اللہم انی اسألوک المعافاة فی الدنیا والآخرہ فائنل ہو اس سے پہلے ہونے والے مقابلوں میں پیچھے رہ جانے والی تمام ٹیموں کے شورکہ میرے مدنی بیٹو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا حمت نہیں یار نہیں مقابلے میں ہر جت تو ہوتی رہتی ہے آپ اس ناکامی کو کامیابی کی سیڈی کا پہلا زینہ نفس سٹیپ بنا لیجئے اور ٹرائ اگین اینڈ اگین بار بار کوشش کرنی ہے من جدہ وجدہ یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا مگر اس چینل کے ناظرین و حاضرین ہمیں بھی چاہیے کہ جیتنے والوں کو مبارک بات دینے اور ان کی حسلہ بزائی کے ساتھ ساتھ ہارنے والوں کی تلجوئی بھی کریں کیونکہ جیتنے والوں کا حسلہ تو افضاء یعنی زیادہ ہوئی چکا اس کے جیتنے ہی اس کے حسلہ بزائی کے لئے کافی تھا حسلہ بزائی کی زیادہ ضرورت یعنی دلہ سے کی زیادہ ضرورت تو عموماً ہرنے والوں کو ہوتی ہے جن بیچاروں کا دل ہار کے صدمے سے دوچار ہوتا ہے یار موقع پر ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسے موقع پر گھر والے بھی بیچاروں کو تنز کرتے ہوں گے بڑا دوڑا تھا لینے کے لئے اور دوستوں وغیرہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسکراتیں ہیں پھیکی پھیکی ملتی ہوں اشاروں میں مزاق بھی اڑھاتا ہو کوئی زبان سے بھی کچھ کہہ ڈالتا ہو تو اس میں ہارنے والوں کو بھی اب صبر کرنا چاہیے دورام تو لگتا ہے انہوں کو لیکن کوشش کرنی چاہیے اور دل بڑا رکھنا چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو بولنے والا تھا اور دوسرا بول پڑا نائنصافی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ القریب بہرحال نے دل بڑا رکھا ہے کہ یہ تو دنیا بھی ناکامی ہے اللہ نہ کرے آخرت میں ناکامی ہوئی تو کیا کریں گے ایسا نہ ہو کہ آپ کوششیں چھوڑ دیں آپ کو مزید کوششیں تیز تر کرنی ہے کچھ بھی آپ کو علم دین کا خزانہ تو ملانا چاہیے ہار گئے کتنی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اس کے لئے کتنا مطالعہ کیا ہوگا اور جو بھی آپ کو ملے ہوں گے صلح بس تو اس کی بھی تیاری کی ہوگی نا آپ نے الحمدللہ رب العالمین بس صلات و السلام علی خاتم النبی جین یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی حضمائش کے مزمان اس کی مجلس کہہ رہا کہ انتظامی و مالی تعاون کرنے والے تمام معاونین کیمرامین ڈائریکٹرز پروگرام کو دیکھنے والے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اور شرکت کرنے والی ٹیموں کے حصہ بھائیوں خاص کر رہا حجی عبدالحبیب جو اس کے روح رواہ ہیں ان کو بار بار حج و دیدار مدینہ نصیب فرما اللہم آمین انہیں دونوں جہاننوں کے بھلائیوں سے مالا مال فرما اللہم آمین سنت و عمل کرنے والا بنا اللہم آمین میرے مولا انہیں تقویہ اپنا خوف عشق رسول آجزی اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما اللہم آمین انہیں باتینی بیماریوں جھوٹ گیبت چگلی وعدہ خدا بھی دیلہ داری بغض و حسد تکبر ریا حب جاہ وغیرہ سے محفوظ فرما اللہم آمین ظاہری گناہوں سے بھی محفوظ فرما اللہم آمین رب غفار ان کے والے دہن اور آنے والی نسلوں کی بے حساب مغفرت فرما اللہم آمین بولا کریم ساری دعائیں مجھ گناہ گروں کہ سردار کے حق میں بھی قبول فرما اللہم آمین بجائی خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیارے مدنی بیٹو دعوت سامی کے بارہ دینی کام زیادہ زیادہ کرتے رہیں سنتوں کی دھومیں مچاتے رہیں ہر مہینے تین دن مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنیں اور نیک اعمال کے رسالے کے مطابق عمل کرتے ہوئے روضانہ اس میں دیئے ہوئے اپنے عمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا رسالہ پر کریں اور اپنے ذمہ دار جمع کرویں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں لباس میں بھی سادگی اپنا ہے ٹکھنوں سے اونچے پائیں چہر رکھا کریں اور سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج بھی سیار ہے ذہن نصیب سنت کے مطابق جلفے بھی سجانے کی سادت مل جائے یہ بھی آقا کی سنت ہے یہ بھی سجینی چاہیے اسی طرح ہے میری مدنی بیٹنیاں بھی دعوت ہیں سبھی ہاں دینی کاموں مزیادہ زیادہ حصہ لیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اسلامی پردے پر سختی سے کار بند رہیں اے عاشقان رسول الحمدللہ نیکی ہوگا موسم بہار شعبان شریف جاری ہے اگر زندہ رہے تو رمضان شریف اس کو پانے میں کامیاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اجل اجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آجا آبی جا رمضان جلدی جلدی یا رمضان ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے اور دوسرے مسلمانوں کو جو سستی کی وجہ سے نہیں رکھتے ان کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی اب بھی سے بھرپور نیت فرما لیجئے رمضان المارک کے فضائل اور ضروری مسائل یہ معلومات کے لیے مکتب دل مدینہ کی کتاب فیدان رمضان شابان کے پورے مہینے کے رمضان کی چاندرہ سے پہلے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ مکمل پڑھ لیں تو مسائل بھی تعدہ ہو جائیں گے فضائل بھی تعدہ ہو جائیں گے اور جذبہ بھی تعدہ ہو جائے گا اے انشاءاللہ اُلکریب پیارے پیارے ایساہ بھائیو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمضان سے 20 رمضان تک اعتقاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے اشارے کا اعتقاف کیا پھر درمیان یہ اشارے کا اعتقاف کیا پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری اعتقاف میں ہے لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے کر لے جہ نصیب ہم بھی پورا ماہ رمضان اللہ پاک کے گھر میں اعتقاف گزارنے میں کامیاب ہو جائیں اور میری مدنی بیٹیا بھی مسجد بیعت میں اپنے گھر میں مسجد بیعت کی نیت سے جگہ مختص کر کے اس میں اعتقاف کریں اس طرح بھائیوں کو تو مسجد میں اعتقاف کرنے کی برکت سے انشاءاللہ ساری نمازیں ماجمات نصیب ہوں گی نمازِ تحجید شاق چاش نوازِ اووابین اور صدد و سسبی پڑھنے کی بھی امیدیں سعادتیں ملیں گی اور عاشقان سلگی صوبت میں سیکھنے سکھانے کے حلقوں سنت اوپرے بیانوں اور مدنی مذاکروں کی بھی دولتیں حاصل ہوں گی حضر نصیب اس دوران شب قدر کی بھی سعادت پا جائیں جو احسائے وائی امامت وغیرہ کے سبب مکمل وقت نہیں دے پاتے یا جو بھی احسائے وائی صاحب پورا مہینہ کوئی ہے حضر نئی کر سکتے بیچارے کوئی بات نہیں آپ یوں کر سکتے کہ کام دندہ نوکری امامت جو بھی کرنا ہے وہ کر کے واپس اعتقا والی مسجد میں آ جائیں اور گھر نہ جائیں گھر سے ترقی بنا لے گئے ایک مہینہ اس طرح آپ عبادت میں گزاریں اس طرح بہن اپنے مہاری مرین فلادی کوشش کریں پورے مہار رمضان کے اعتقاق کے لئے تیار کریں اس لئے آپ سب نے اس عظیم کام کے لئے اپنا اپنا ضرور حصہ ملانا ہے خود بھی اپنے ڈونیشنز دعوت سامی کو دینے اور اپنے یہاں کے ذمہ داران کے مشورے سے مدنی اعتیات کے لئے ڈونیشنز کے لئے چندہ کرنے کے لئے رابطے اور بھاگدور بھی کرنی ہے میں نے مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں قلم ایک نور ہے جو اپنے دائرے میں آنے والی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے آپ سب سے میری خاص التجاہ جس سے بن پڑے درس نظامی کے لئے جامعیت المدینہ میں داخلہ لے لیں انشاءاللہ آپ کے دنیا آخرت دونوں سمر جائیں گے بندرہ شعبان شریف سے داخلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ اپنے قریبی جامعیت المدینہ یا اگر معلومات دیجئے اپنا نام مگرہ لکھوا دیجئے آخر میں تمام آذرین ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی دنیا آخرت بہتر بنانے کے لئے دعوت اسلامی کے دینی معاول سے ہر دم بابستہ رہیے اور میں نے بہت سارا وقت لے لیا اس کی مجھے معافی بھی دے دیجئے اور آج بہت ساری مجھے امید ہے کہ ویورشیپ ہوگی ناظرین بھی بہت ہوں گے حاضرین بھی اگر میری ذات سے کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف معاف اور معاف کر دیجئے اگر کوئی ایسا حق ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو حضی عبدالحبیب سے مل کر کوئی ترکیب کر لیجئے اللہ آپ کو سلامتا لکھیں میں اسا دعا مغفرت کا ملتجی ہوں صلو اللہ علیہ محمد ذہنی آزمائش کے سلسلہ فائنل ہے اور ناظرین اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ ذکر حرمین ذکر مدینہ ذکر رسول صلو اللہ علیہ کریں گے جو دنیا بھر میں ناظرین ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں اور یہاں ہمارے ساتھ جو گراؤنڈ میں شامل ہیں وہ بھی اسلام میں شامل ہو جائیں جی ہجریں موسیقی 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 جو تڑپ رہے ہیں کچھ خوش تصیب تو پہنچ جائیں گے مگر ہم شاید یہی رہ جائیں لیکن یقین کریں کہ نبی پاک کو دل سے پکارا جائے آقا کی بارگاہ میں عرص کیا جائے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت ساری آئیسے ہوں گے جو مدینہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے مگر یاد رکھیں سفر کے لیے تو پاسپورٹ کی ضرورت ہے تصور کے لیے تو ضرورت نہیں ہے آئیے آنکھوں کو کرتے ہیں اور تصوری تصور میں سب مل کر مدینہ چلتے ہیں یقین کیجئے جب مدینہ کی حاضری بندہ پہنچ جاتا ہے تصور میں بھی پہنچ جائے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں آئیے چلتے ہیں تصور کیجئے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں پکے سے مدینہ کا سفر ہے اور ہماری گاڑی مدینہ منبرہ کی طرف چلتی جا رہی ہے دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبدے خضرہ ہوگا اے لیجی ہماری گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے یہ ہوایں خوشمدار آ رہی ہیں یہ مہکی مہکی ہوایں نظر آ رہی ہیں اے بات کیا ہے بادے سبا اتنی کیوں معتر ہے یہ فضائیں کیوں معتر ہیں بات کیا ہے بادے سبا اتنی کیوں معتر ہے سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوگی اللہ اللہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہر تھوڑی در بعد بورڈ آ رہا ہے کہ مدینہ اب اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے مدینہ اب قریب آتا جا رہا ہے اب جب مدینہ قریب آنے لگ گیا ذرا گاڑی کو روک لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں تازہ وفضو کر لیتے ہیں آقا کہ مدینہ میں جانا ہے نا سچی بات تو یہ ہے کہ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے میرے گندے قدم اور ان کا حرم لا جرخنا خدا میں مدینہ چلا حالہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ اوہ پاؤ رخدے والے یہ جاگ چشم و سر کی ہے ہم نے وضو کر لیا ہے اچھا ذرا خوشبو بھی لگا لیں آقا کہ مدینہ میں داخل ہونا ہے اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہیں اپنی خطائیں بھی یاد آ رہی ہیں کہ میں خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اب ہمارا کافلہ پھر مدینہ کی طرف چل پڑا ہے ہوایں معتر ہیں ہوایں معمبر ہیں ہم اپنا گندہ وجود لیے مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں گے اللہ اکبر درود و سلام کی صدائیں ملد ہو رہی ہیں اے لیجیے یہ بورڈ آ گیا کہ اب مدینہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے حدود حرب کا آغاز ہو رہا ہے ہماری گاڑی جو ہے وہ اب مدینہ منورہ میں داخل ہو گئی ہے کیسی پر نور فضائے ہیں کیسی پیاری گلیاں ہیں ارے یہ تو وہی گلیاں ہیں جہاں ہمارے آقا رہا کرتے ہیں اللہ اکبر شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ارسا ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی کبھی ہم در چھمتے ہیں کبھی دیوار چھمتے ہیں اب ہم دھونڈ رہے ہیں کہ میرے آقا کا روزہ کدھر ہے آؤ چلتے ہیں میرے آقا کے روزے کی طرف وہ دور سے مسجد نببی کے مینار نظر آ رہے ہیں چلے درود پاک پڑھتے ہوئے آقا کے قدموں کی طرف چلتے ہیں سر جھکالی جئے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے کہ سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس آقا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکو کار کے پاس چل پڑا ہوں میں آقا کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا امبار ہے درود پڑھتے رہیے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے چلتے رہیے بلکل سبز گمبت کے جب قریب پہنچ جائیں گے نا پھر قریب پہنچ کر اپنے سر کو اٹھائیں گے اور آقا کے روزے کا اور گمبت خضرہ کا دیدار کریں گے درود و سلام پڑھتے رہیے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو رہی ہے کہ تمہارے تو وہ احسان اور وہ نافرمانیاں اپنی ہیں آقا ہمیں تو شرم سی آتی ہے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو مو دکھانے سے مگر دل ہی میں یہ دھارس آتی ہے کہ گلام آقا کے دربار میں نہ جائے گا تو کہاں جائے گا گناہگار ہوں خطاکار ہوں مگر انہی کا تو امتی ہوں انہی کا تو کلبہ پڑا ہے بلکہ آقا خود فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاحت واجب ہو گئی آقا نے بلایا ہے نا جب بھی تو بدینے جا رہے ہیں ارے چلتے چلتے ہمارا یہ کافلہ سبحان اللہ تصور جمالوں نا کہ ہم مرشد کے پیچھے ہیں امیرِ علی سنت کے پیچھے چل رہے ہیں اور گمبدِ خضرہ کے قریب پہنچ گئے ہیں اے لیجیے کچھ فضائیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو سبز گمبد ہے اب درودِ پاک پڑھتے ہوئے اپنے سروں کو اٹھائیے اور گمبدِ خضرہ کا دیدار کیجئے اے لیجیے گمبدِ خضرہ ہمارے سامنے ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہے لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہے ہمارے دستِ تمنہ کی لاجبی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں اصحلو کشف آتا یا رسول اللہ حاضر ہے درِ دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے درِ دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے موسیقی 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 نہیں کیونکہ مسافر پر قربانی واجب ہونے کے لئے مقیم ہونا ضروری ہے جناب مالدار بھی ہے مالک نساب بھی ہے لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں کیونکہ قربانی کے لئے مقیم ہونا شرط ہے جواب بالکل درست دے دیا ہے پانی پر قادر ہونے اور یاد ہونے کے باوجود بغیر وضو کے نماز پڑھی اور گناہگار نہیں ہوا اس کی کیا صورت ہے پانی پر قدرت بھی ہے اور یاد بھی ہے اس کے باوجود بغیر وضوع کے نماز پڑ لیی تو گناہ گار نہیں ہوگا اس کی کیا صورت ہے نابالک بچے پر چونکہ وضوع فرض نہیں ہے تو اگرچہ وہ پانی پر قادر بھی ہے تو اس وجہ سے اس کو نہیں کہا جائے گا البته وضوع کی ترغیب دلائی جائے اگر کوئی نابالک بچہ ہے اور بغیر وضوع کے نماز پڑتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا ہاں اس کو ضرور وضوع کی ترغیب دلائی جائے گی جواب بلکل درست دے دیا ہے تو کونسی صورت ہے کہ اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن اس جگہ نماز پڑھ سکتا ہے ایسی کونسی جگہ ہے جہاں سے تیمم تو نہیں کر سکتا مگر اس جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نجس زمین جو ہوا یا دھوپ سے پاک ہوتی ہے اس جگہ بغیر مسلح بچھا ہے نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس جگہ تیمم جائز نہیں ہے جی کوئی ایسی جگہ جو ڈا پاک ہو گئی ہے لیکن اب دھوپ کی وجہ سے سوک کر پاک ہو گئی اب وہاں نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے جواب یہ بھی بالکل درست دے دیا ہے نماز کی وہ کونسی جماعت ہے جس میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا ایسی کیسی نماز ہے کہ پیچھے مقتدی کوئی آئے تو مقتدی اب شریک نہیں ہو سکتا جماعت میں اگر فرض چھوٹنے کے علاوہ کسی اور سبب سے جماعت ہو رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اس میں شریک نہیں ہو سکتا فرض چھوٹنے کے علاوہ اگر کسی دوسرے سبب سے جماعت دوبارہ ہو رہی ہے تو اس جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا بڑا انٹرسٹنگ اور گہرا سوال اور اس کا جواب ہے جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اب بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس میں الفاظ مکمل کرنے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے مکمل کیجئے جناب کچھ الفاظ ہوں گے جو باری باری دونوں ٹیموں کو دکھائے جائیں گے جتنے کم ورڈز میں یہ الفاظ پورے کر لیں گے ان کو نمبر اس سے زیادہ ملیں گے باری ہے سرگودہ والوں کی جی گھر بیٹھے ناظرین بھی یہاں بیٹھے ناظرین بھی آپ بھی الفاظ پورے کرنے کی کوشش کریں ذرا اپنی ذہانت بھی چیک کریں بسم اللہ الرحمن علیف لگا ہے علیف لگا دیں آتا ہونا پھر بھی لگا دیں کیا اس میں علیف ہے یہ تو پوچھتے نا اینج تو نہ کرو ذرا بتائیے کیا اس میں علیف ہے کے نہیں ہے جی دیکھیں دو دو علیف آگئے سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں کیا اس میں جی واو بتائیے کیا اس میں واو آتا ہے واو نہیں آتا بتائیے جناب دس سیکنڈ رہ گئے ہیں کیا اس میں یا ہے جی یا آتا ہے بتائیے اس میں یا کہاں آتا ہے دو دو یا آگئے ہیں کیا اس میں ذال ہے ذال جی ذال بھی آتا ہے ہاں ہے پہلے ذال تو آنے دو گیا ہوئے راستے میں جی آگیا ہاں بھی آگیا نون ہے نون بھی آگیا ذا ہے ذا بھی آگیا شین ہے شین بھی آگیا ذہنی آزمائی کیا بات ہے ذہنی آزمائی جواب بالکل درست دے دیا ہے ایک غلطی کی اس لیے چار نمبر ملیں گے اب باری ملتان والوں کی ہے کہ اس میں یا ہے یا ہے لیے چاریtechnی Bee کیا اس میں میم ہے میم بھی ہے ڈال ہے ڈال بھی ہے نون ہے نون بھی آگیا کاف ہے کاف بھی آگیا مدنی مذاکرہ کیا بات ہے مدنی مذاکرہ پانچ کے پانچ نمبر آسل کر لیے سبحان اللہ سرگودہ والے دپ چار آسل کیے اور ملتان والوں نے پانچ ایک نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں جناب اب باری پھر سرگودہ والوں کی ہے کیا اس میں علف ہے بتائیے جراب کیا اس میں علف ہے جی آگیا دو دو علف آگئے کیا اس میں یا ہے جی یا بھی ہے اور یا بھی شاید ایک سے زائد ہے دکھائیے جناب یہ تین تین یا آگئے پاؤ دردن یا آگئے یہ کون سا لفظ ہے آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں کیا اس میں واو ہے واو نہیں ہے جناب بارہ سیکنڈ یہاں موجود حاضرین بھی غور کریں کیس میں نون ہے جی نون ہے کوئی ہے جو جس کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہے کافی سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر خاموش رہے ہیں آپ کی باری نہیں ہے جناب کیا اس میں لام ہے لام بھی ہے اللہ 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 ساتھ سیکنڈ رہ گئے ہیں کیا اس میں میم ہے میم نہیں ہے مدری چینل کے ناظرین گجرا والا اسٹیڈیم میں موجود حاضرین آپ بھی غور کیجئے یہ لفظ کونسا ہے جو فائنل میں سرگودہ والوں کو مکمل کرنا ہے پہلی بار ملتان کی ٹیم کچھ آگے بڑی ہے تین سیکنڈ رہ گئے ہیں تلدی کریں کیا اس میں ڈال ہے ڈال ڈال موجود ہے ڈال موجود ہے وہ آگیا جناب مکمل کرنا ہے یہ ورڈ کافی سارے اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی آپ کی باری نہیں سرگودہ کی ٹیم کی باری ہے اور خاموش بھی رہنا ہے تین سیکنڈ دیکھ گلدی کریں علیف ہے علیف تو پہلے ہی آپ پوچھ چکے تھے غلطی ہو گئی اتنا آخر تک نہ جایا کریں کہ آپ کا مسٹیک بھی ہو جائے جناب دس سیکنڈ رہ گئے ہیں کئی لوگ پہنچ گئے ہیں مگر سرگودہ والے نہیں پہنچ پا رہے ہیں اسی کا نام تو زینی آزمائش ہے اس میں دعود ہے توڑ بھی نہیں ہے اب میں اشارہ دے رہا ہوں یہ چار عظیم ہستیوں کا ذکر ہے میں چاہتا ہوں آپ کم از کم ایک نمبر تو لے جائے خلفاء راشدین جناب خلفاء راشدین چونکہ چار غلطیاں کی اس لئے صرف ایک نمبر ملے گا اب باری ہے ملتان والوں کی آگے بڑھنے کا موقع ہے ان کے پاس دیکھائیے کون سا ورڈ ہے جو کمپلیٹ کرنا ہے مکمل کرنا ہے کون سا ورڈ ہے جو پورا کرنا ہے کیس میں علیف ہے جی علیف بتائیے جناب علم کا بسا چلے مگر شکر ہے دل میں نہیں ہے علم کا بسا چلے نہیں کہ اس میں یا ہے یا یہ بتائیے اس میں یا ہے بلکل یا آگیا جناب ہے رب کیے رزا چلے لو سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا لو سیکھنے کا سلسلہ جناب اس میں لام ہے اس میں لام نہیں ہے یہ راستہ ہٹیے فائنل ہے اس لئے الفاظ بھی آسان نہیں ہے جناب کہ اس میں میم ہے میم موجود ہے پندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں اس میں را ہے اس میں را نہیں ہے یہاں بھی تین غلطیاں ہو گئی یہ ناظرین دونوں ٹیموں کے نمبر اس وقت برابر ہیں کتنے نمبر لیں گے ملتان والے کیونکہ اب صرف دو غلطیوں کی گنجائش ہے ان کے پاس کہ اس میں نون ہے جی نون ہے کیا یہاں کوئی اسلائم بھئی ہیں جو پہنچ گئے ہیں یہاں بھی نہیں پہنچے اور کیجئے سات سیکنڈ رہ گئے ہیں اس میں با ہے با جی با بھی ہے کیا اس میں تا ہے تا بھی ہے کہ اس میں آئین ہے بھلے تا تو آنے تو دو دو تا آگئی آئین بھی آگیا قوف ہے قوف بھی آگیا عقیدہ ختم نبوہ عقیدہ ختم نبوہ جواب بلکل درست دے دیا ہے آر اللہ اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے محمد مصطفی سب سے آخری نبوہ احمد مجتبہ سب سے آخری نبوہ آمنا کا لادلہ سب سے آخری نبوہ بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبوہ عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری نبوہ الحمدللہ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے الحمدللہ ناظرین پورا سلسلہ ختم کے اختتام کے قریب ہے 31st اپیسوڈ ہے 30 سلسلے ہم نے کیے مختلف زبانوں میں کلام کیا آج چونکہ فائنل ہے آج کونسی زبان میں بات کریں گے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ اور اس میں ہم آج انشاءاللہ مدری فور حاصل کریں گے میرے آقا کی زبان میرے آقا کی زبان بیان ہوں گی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اردو سب ٹائٹل بھی ہوگا اور آج انشاءاللہ ہم نے آپ کے لئے بڑا سپیشل عربی کلام تیار کیا ہے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بلکہ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اسئلتی واجببتی دینیت وعامة في هذه الحلکة لهذا اليوم سنذکر لكم ایدا ولئمت حبیبنا المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذین یتکلمون باللغہ العربی او یفهمونها ويعیشون في هذا العالم اینما كانوا سنحاول ادخال السرور عليهم وتفریح وتفریحهم بالتقديم بعد سنن وآداب الطعام والشرب الماء في لغتهم العربی فلو اخطأنا او قصرنا فنرجو ان يسامحونا لوجه الله سبحانه وتعالی ایوها الاحب ان الطعام من اعظم نعم الله تعالی لو قام الانسان بتنابل الطعام حسب السنة الشریفة ينال الاجر والثباب مع ملء البطن لذلك ينبغی علينا ان نأكل الطعام وفق السنة الشریفة وهنا نقدم لكم بعد السنن والآداب للطعام منها غسل اليدین الى الرسغین قبل الطعام قال رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم من احب ان يقفر الله خیر بيته فليتودى اذا حضر غداؤه واذا رفع قال المفتي احمد یارخان النعيم رحمه الله تعالی الودوء قبل الطعام هو غسل اليدین والمضمده السنة عند الطعام ان ينسب الرجل رجل الجمنى ويدلس على اليسرى او يدلس على ورکيه وينسب رقبته خلعن عليه عند اقل الطعام التسمية قبل الطعام اذا نسی التسمية في اول الطعام فليقول اذا تذكر اثناء الطعام بسم الله اوله وآخرة عن سیدنا عبدالله بن عباس رضی اللہ عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اكل احدكم طعاما فليقول اللهم بارک لنا فيه واطعمنا خیرا منه الاقل باليمین والاقل من امامه اي من الطعام الذي في جهته لا يعیب الطعام ولا يقول مثلا هذا الطعام ماله غير نادج ونحو ذلك ان اشتهاء اكله وإلا تركه وایدن ينبغی على المرء ان يراعی سنن وآداب شرب الماء فنذكر لكم ایدن بعد السنن والآداب لشرب الماء منها شرب الماء جالسا والنظر في القوز قبل الشرب وتسمية قبله وباليد اليمنى قال العلامة بدر الدین العین رحمه الله تعالى انما السنة ان يشرب الماء في ثلاثة انفاس كلما شرب نفسا من الاناء نحاؤ انفمه ویشرب في النفس الاول والثانی جرعا وفي الثالث بقدر ما يريد عن سیدنا عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالى قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعیر ولكن اشربوا مثناء وثلاث وسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم وعن سیدنا عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالى قال نهار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجاہ النبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم آج انشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے عربی میں ہے لیکن بڑا مشہور کلام ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کر انشاءاللہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے درود پاک پڑھ لے پہلے سلو والا الحبیب صل اللہ تعالی على محمد صل اللہ علیہ و صل اللہ صلی علیہ سیدینا محمد نبی الکم وعالی علیہ و صحبی و صلی صلی علیہ و صلی علیہ سیدینا محمد نبی وعالی و صلی علیہ و صلی علیہ و صلی علیہ و صلی علیہ سیدینا و حوحا و حدینا و صلی علیہ و صلی علیہ اللہ 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 اگلی کی شارے سے پیچھے ایجاز سلساتیں بول اٹھے اور چار ہوا ہے دو تکے امگوشتوشت کے شارے سے امگوشتوشت کے شارے سے ہاں دھا کھومیں لیششت ہاتھ دے نیمت کا خزازی ہے مولا گم جی جی کھنا را را محمد ہے نیمت موسیقی 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 ماشاءاللہ عربی میں میرے آقا کا ذکر خیر اور ذکر الہی بھی ہوا ناظرین اب ذہنی آزمائش کا سلسلہ اختتام کی طرف ہے سیکنڈ لاز سیگمنٹ جس میں بڑے پیارے مقدس مقامات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے یہ مقدس مقام کونسا ہے دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ مقدس مقامات دکھائے جائیں گے آپ بھی یہاں موجود حاضرین مدنی چل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں چند سیکنڈز میں بہت سارے مقامات دیکھنے ہیں مگر یاد بھی کرنا ہے کیونکہ اسی سے متعلق سوال ہوگا جی دکھائیے مقدس مقام حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف مصر میں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف جنت المعالا مولا عدریس رحمت اللہ تعالیٰ مراکش ریاض الجنہ کیا مقام ہے جنت کی کیاری مسجد کبا اسلام کی پہلی مسجد حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف مونیا پیاری آقا علیہ السلام کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ وہ مسجد جس کے بینار پر کھڑے ہو کے ازان دی جاتی ہے اسپین حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک داتا حلی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف کیا بات ہے میرے داتا کی شیخ عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف مراکش مبارک بزار سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف حضرت شیخ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف شیخ عبدالعزیز دباق کر مزار رہی ماشاءاللہ حضرت سیدہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی عراق بغداد مسجد قلب الام ماں کا دل جس کا معنی بنتا ہے چیچنیا جنت البقی سبحان اللہ مدینہ منورہ حضرت امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی کا مزار حضرت امام آئیشہ بنت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کا مزار شریف حضرت شاہ رکن عالم ملتان جبل اہود مدینہ منورہ حضرت یوشہ علیہ السلام کا مزار ترکی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی کا مزار شریف اردن اللہ اکبر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف حضرت شاہ شمس طبریز رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف اللہ اکبر اتنے سارے تبرکات اور مقامات دکھا دیئے گئے ہیں ہم میں سے تو شاید کوئی آتنا کرسکے عبداللو ٹیمو کی باری ہے فائنل ہے دیکھیں ان کے نصیب میں کون سا مقدس مقام آتا ہے رائٹ سائٹ پر سرگودہ والے دکھائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے جناب چھے نمبر چھے نمبر کھولیے بتائیے کیا ہے اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرح مزار مبارک سیدہ نفیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بغیر ایک ہی اشارے کے اگر یہ صحیح جواب دے دیا بلکل صحیح جواب دے دیا جناب آپ کے پانچ نمبر حاصل کیے انبلیویبل اتنی دیر میں یہ سب کیسے یاد کر لیتے ہیں اب باری ہے ملتان والوں کی سرگودہ کے فورٹی سکس ہیں ملتان کے فورٹی تھری نمبر ہیں نمبر چھے نمبر چھے جناب یہ بھی چھے نمبر کلوانا چاہتے ہیں سب خاموش رہیں گے سب یہاں خاموش رہیں گے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی کیا یہ حضور داتا علی حجویری کا مزار شریف ہے جواب بلکل درست دے دیا ہے کیا بات ہے میرے داتا حضور کی ذرا مل کے پڑھ دونا گنج بخشے پیسے آلا مز مرے نو نو خدا گنج بخشے پیسے آلا مز مرے نو نو خدا کیا بات ہے دونوں ٹیموں نے پانچ پانچ پورے نمبر حاصل کی ہے پھر باری سرگودہ والوں کی ہے چھے نمبر چھے نمبر کو بگڑ کے رکھا ہوا انہوں نے بتائیے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک دیکھیں یہ بہت بڑے آپ رزق لیتے ہیں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے آپ اور باکسز کھلوا سکتے ہیں پانچ نمبر ملیں گے یا کوئی نمبر نہیں ملے گا بتائیے کیا امام بخاری کا یہ بزار ہے جواب بلکل درست دیا ہے انگلیویبل کیا مہموری ہے فوٹوجینک مہموری اتنی ساری تصویریں دماغ میں کیسے بیٹھ جاتی ہیں آپ باری ہیں ملتان والوں کی چھے نمبر چھے نمبر پھر چھے نمبر جناب عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز یہ کیا حضرت شیخ عبدالعزیز دباق رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے جی جناب جواب بلکل درست دے دیا ہے یہ شاید بہت کب ہوا ہوگا کہ دونوں ٹیموں نے پورے پورے دس نمبر اس سیگمنٹ میں حاصل کیے ہوں ایک بھی اشارہ ایکسٹرا نہیں لیا اور کمال کر دکھایا کیا ہم آج کوئی ویڈیو پیکیج کسی مقدس مقام کے بارے میں دیکھ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 ہم اس وقت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ کے مزاج شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی کتابِ الْعِبْرِيز اولیاء کرام، صوفیاء کرام، مزدگائی دن فرماتے ہیں اگر کوئی ان کی معرفتِ الٰہی کو جاننا چاہتا ہے ان کے علم کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ ویسے کہیں انہوں نے پڑھا لکھا نہیں تھا تو اس کتاب کے بعد ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں علمِ لَدُّنِّي عطا فرمایا تھا تو خاص ان کے سینے میں معرفتِ الٰہی کا ایک ایسا چراغ تھا جو الحمدللہ اور یہ کتاب واقعی معرفت اور تصوف کے تعلق سے بڑی عالی شان اور عظیم شان کتاب ہے ناظرین ماشاءاللہ بڑی عظیم استی اللہ پاک ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے ناظرین آخری سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے جو فیصلہ کر دے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے آج اس بار سیزن فورٹین کا فائنل سرگودہ والے جیتے ہیں یا ملتان والے سیگمنٹ کا نام سب بل کر لیں گے جوش کے ساتھ ایک بار پھر دونوں ٹیمیں پہلے بیل چیک کر لیں جی بیل چیک کر لیں جناب ٹھیک ہے آپ نے سوال پورا سننے کی کوشش کرنی ہے بیل پہلے بجا دی سوال بھی خود ہی پورا کریں گے جواب بھی خود دیں گے اب تک تو پورے سیگمنٹ میں اکتیس سلسلے ہو گئے ایک بار بھی پورا سوال کرنے نہیں دیا کسی نے نہ ایک بار پورا شیر پڑھنے دیا اب دیکھیں آج کیا ہوتا ہے سوال کی باری ہے دنیا میں جنت بیل بجائی ہے سرگودہ والوں نے دنیا میں جنت تک سنا ہے اب دیکھیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دنیا میں جنت کا باغ کہاں ہے اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے سوال یہ ہے کہ دنیا میں جنت کا باغ کہاں پر واقع ہے نبی کریم آلی کی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ دنیا میں جو جنت کا باغ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ممبر اور میرے جو محراب ہے اس کے درمیان میرے ممبر کے جو پہنے ہیں وہ جنت کے اندر قائم ہے یعنی ممبر اور محراب کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یعنی ریاض جنت میری قبر اور میری ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جنت کی کیاری ہے جسے دیکھ نہیں ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جناب درست دے دیا ہے وہ نمبر آسل کر لیے جناب مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے دونوں ٹیموں کا سکور 53 ہے اب شیر کی باری ہے کر چکی پھر بیل بجائی ہے سرگوزہ والوں نے لفظ کر چکی سنا ہے کیا یہ شیر پورا سنائیں گے آپ نے پہلا شیر پڑھا ہے میں نے پہلا مصرہ پڑھا کر چکی اب آپ بھی کچھ کر چکے ہیں کیونکہ ٹائم جا رہا ہے شیر ٹھیک پڑھیں کر چکی رفظ عیت کیا آپ کے نظر پڑھوازے ٹوپی عبتھام کے دھرے کعبہ والا دیکھو ٹوپی عبتھام کے خاکے دھرے والا دیکھو جواب درست دے دیا ہے اللہ اب سرگودہ والے آگے ہیں اب سوال کی باری ہے زمینوں صرف زمینوں سنا ہے اور باری ہے ملتان والوں کی لفظ زمینوں تک سنا زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سالے پہلے جنت کے درازے پر کیا لکھا ہوا تھا اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے جنت کے درازے پرک ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ دو ہزار سال جنت کے پہلے درازے پرک ہوا تھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی جو آپ نے جواب دیا وہ جواب بھی بلکل ٹھیک ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی محمود نہیں اور حضرت پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے بھائی ہیں کمال کی بات ہے ایک لفظ سنا جواب بلکل درست دیا ہے اب باری شیر کی ہے پہلی لائن پڑھوں گا اپنے جناب صرف لفظ اپنے سنا ہے مجھے نہ شیر پڑھنے دیتے ہیں نہ سوال کرنے دیتے ہیں کیا لفظ بولا اپنے کیا بات ہے بیل بجا کے پوچھ رہو کیا بولا ہے اپنے پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں اللہ یہ جلد بازی بعض وقت دقسان کر دیتی ہے شیر اتنا مشہور ہے کہ سب کو یاد ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا جناب غلطی ہو گئی ہے سرگودہ والوں کے دو نمبر مائنس ہو گئے ہیں اور ملتان والوں کی پہلے یہ کہتے ہیں وہ ہسٹری رہی ہے کہ سامنے والوں کے نمبر مائنس کرنے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں جناب نظر آئے آئے لفظ نظر ہی سنا ہے اور بیل بجاتی ہے نظر لگنے کے مطالعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے تھے جواب دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المؤمنین حضرت سیدن عیش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر لگنے کی صورت میں دم کروانے کو حکم دیا کرتے تھے جواب بلکل روزینیا جواب بات ہے ملتان والوں کی جناب اب شیر کی باری ہے اے آئے آئے صرف اے سنتے ہو ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے ایک ہی ورڈ سنا ہے یہ شیر کیسے مکمل کرتے ہیں یہ سوال کیسے بچانتے ہیں کتنا یاد کیا ہوا ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ نور کا بہت پیارا شیر ہے ماشاءاللہ لیکن یہ شیر میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جناب ادھر بھی دو نمبر مائنس ہوں گے جوش چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے ناظرین مقابلہ بہت کروشل ہو چکا ہے میرے پاس اب دو سوال ہیں اور دو اشار ہیں میرے پاس آٹھ نمبر ہیں اور دونوں ٹیموں میں صرف دو نمبر کا فرق ہے مقابلہ کدھر بھی جا سکتا ہے اب میں سوال کروں گا کیا اب لفظ کیا کے بعد یہ کیسے پہچانیں گے سوال کیا ہے سوال کیا ہے کیا سے بتائیے جناب کیا کیا حضرت خیزر علیہ السلام زندہ ہیں حیات ہیں جواب بتائیں جی ہاں وہ حیات ہیں بلکل صحیح جواب آپ نے دیا ہے لیکن یہ سوال میرے پاس نہیں تھا سوال یہ ہے کیا ضروریات زندگی کو طلب کرنا دنیا کی محبت کہلاتا ہے جواب یہ ہے کہتے تھے سفیان بن اویینہ فرماتے ہیں تمہارا ضروریات زندگی کو طلب کرنا دنیا کی محبت نہیں ہے جناب پھر دو نمبر مائنس ہو گئے ہیں چار نمبر کا ڈفرنس ہو گیا ہے اب شیر کی باری ہے ارے بھائی چلا سنا دو آپ شیر آپ بھی سنا دو اینج تو نہ کرو سانو پڑھا رہا تو دو پہلے ٹھیک ہے اب میں دوسری لائن پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے خاک صرف ایک لفظ خاک سنا ہے اور سرگودہ بلتان والوں نے بیل بجا دی ہے دھو چکا ظلمتِ دل بوسائے سنگِ اسود خاک بوسیِ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو خاک بوسیِ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو جناب درست دے دیا اللہ اللہ کمال کر دیا جناب اب سوال کی باری ہے حضور علیہ السلام پھر بیل بجا دیسر ابن نبی پاک کا نام سنا ہے سرگودہ والوں نے یاد رہے ناظرین اب تک سرگودہ والے تو ذہنی آزمائش کا فائنل جیت چکے ہیں مگر ملتان کی ٹیم آج تک فائنل نہیں جیتی ہے کیا تاریخ نئی رقم ہونے جا رہی ہے پیارے آقا علیہ السلام صرف سنا ہے حضور علیہ السلام کے شہزادے کی دنے ہیں نہیں جناب سوال یہ نہیں تھا حضور علیہ السلام کی سادگی کیسی تھی یہ سوال تھا اب آخری سوال ہے وہ شیر ہے پہلی لائن پڑھ رہا ہوں بے نیازی لفظ بے نیازی پر بیل بجائی ہے سرگودہ والوں نے بے نیازی سے وہاں کعب تپائی تات جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو جواب درست دے دیا ہے مگر سوال پورے ہو گئے اور آج ذہنی آزمائش سیزن فورٹین کا فائنل ملتان والے جیت گئے ہیں اسکر اللہ 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 بے دل چھوٹا نہ کریں کمال کا آپ نے مقابلہ کیا یہاں تک پہنچے انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں جیتنے والوں کو مدینہ پاک کا ٹکٹ پیش کیا جاتا ہے ہم انشاءاللہ ہمارے ملتان والوں سے عرص کریں گے کہ جب حاضری ہو تو ہم سب کا سلام بھی عرص کیجئے گا اب ناظرین وقت ہوا ہے میں عرص کی نشورہ سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم ہماری جو سرگودہ کی ٹیم ہے ان کو تحائف پیش کریں بارہ بارہ ہزار کا مدری چیک بھی پیش کیا جائے گا اور انہیں انشاءاللہ یہ تفہ دیا جائے گا جی آج ارستاد صاحب پیش کریں اور ان بچوں کو یہ یہ تو بات نہیں ہے جی جی انشاءاللہ ابھی مقتبت المدینہ کی قرآن دازی بھی کرنی ہے بوک آف دا سیزن کی قرآن دازی انشاءاللہ انہیں غالباً ڈیجٹل پین قرآن تحفے میں دیا جائے گا یہاں آگے آ جائیں ماشاءاللہ ہم نے ایک اب انشاءاللہ فائنل جیتنے والے بولتان کے اسلامی بھائیوں کو عراقی نے شورا تبرکات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ انہیں مدینہ کا ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا کہیے سبحان اللہ ایک دن آئے گا ہمیں بھی مدینہ کی حاضری کی خوشکبری ملے گی انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ مدینہ جائیں گے اور ہمیں ایک اسلامی بھائی کو یہ ایوارڈ دینا ہوتا ہے بیسٹ پرفارمنس آف دا ڈی آج کا بیسٹ پرفارمنس علی حسن کو ہم دے رہے ہیں لیکن پورے سلسلے میں جس کی سب سے انشاءاللہ اچھی کارکردگی رہتی ہے جس طالب علم کی اس کو ہم ایک الک سے تحفہ دیتے ہیں پچاس ہزار روپے کا مدری چیک تو وہ انشاءاللہ ہماری مجلس نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ آج ہے بھائی ہمارے ملتان کے جو یہ پچاس ہزار کا مدری چیکیں لے کر آئیں بھائی وہ انشاءاللہ ہم ہمارے رمضان سیالوی بھائی کو انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں سرگودہ کی ٹیم کے ماشاءاللہ آگے آجائیں ماشاءاللہ آگے آجائیں اللہ باقی ان کو سلامت رکھے بہت کمال کے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ اچھا جناب آئیم کو پچاس ہزار روپے کا انشاءاللہ مدری چیک دیا جائے گا رکھنے شورا آجائیں جلدی سے سارے اسلام میں مل کر عدم اور شوق کے ساتھ صلاة والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں سارے اسلام 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 کے لیے کھڑے ہو جائیں کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رولاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ ہمارے سرگودہ کے اسلام بھائی کی آکیں اشکبار ہیں ہم ان کے غم میں بھی شریک ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ آپ کو صبر دے دے کیونکہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں سرگودہ کے جو زاہد بھائی ہیں مجھے کسی نے میسیج کیا ہے کہ ان کو مدینہ بھیج دیا جائے ضرور جائیں گے اب بھی مدینہ جائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی عبدالحبیب آئے ملتان والی تیم جیت گئی مجھے اچھا لگا اللہ پاک ان کو بھار بھار مدینہ کی حاضی نصیب فرمائے ان کو عرض کیجئے گا کہ پیارے آقا صلوہ ورحمت اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کیجئے گا اور سرگودہ والی تیم جو ہار گئی بیچارے روتے ہیں آپ نے حمت ہی ہارنی انشاءاللہ آقا آپ کو بھی بلائیں گے جو روتا ہے اس باپا کہتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے حضر بھائی سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں رب العلمین والسلاة والسلام علیہ سید المرسلین جزاللہ عنا سیدنا محمد ماہو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کل ہا وعجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اے اللہ کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما پوری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو صحبے اولاد کرتے بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما ایک اور دعا کر دیں ہمارے الیکٹریشن بھائی ہیں بابو بھائی اس سفر میں تھے اور اس سفر کے دوران ان کی بچوں کی والدہ کا انتقار ہو گیا اللہ پاک ان کی بچوں کی والدہ کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے بالخصوص ہم سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ ذہنی آزمائش کی اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اس میں جو غلطیاں ہو گئیں ریاکاریاں ہوئیں دخلاوے ہوئے اپنے کرم سے معاف فرمائے اور علم دین پھیلانے والوں کی جو فضیلتیں علم دین کی مجلس کی جو فضیلتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں اللہ ان میں سے ہمیں حصہ اتا فرمائے وَاُفَوِّدُ عَمْرِي لَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ يَا ذَلْجَلَالِ وَالِقْرَامِ نَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخِتَامِ مدری چلل کے ناظرین ذہنی آزمائش کے سلسلے سے آپ سے اجازت چاہیں گے مگر مدری چلل کے ساتھ آپ کا تعلق جاری رہنا چاہیے مدری مذاکروں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا شاندار رمضان نشریات ہوں گی ہم نے مدری چل کے ساتھ ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ غجران والا والو آپ کا بھی بہت شکریہ فی امان اللہ یہ راستہ ہے قیم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رزا چلے